یہ جو تفریق کے لیے لوگ مذہب گوئی کرتے ہیں لطیفے سناتے ہیں اس میں غالباً چھوٹ بولنا پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹ بولنا اس لیے کہ لوگ ہنسیں اس کے لیے ہلاکت ہے یہ دو بالکل الگ الگ بات ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ نے کوئی جھوٹی بات پھر بات کے کی ہے جھوٹی بات کا مطلب یہ ہے کہ جس کو لوگ بھی سمجھ نہیں پائیں وہ اس خیال میں ہیں کہ آپ ایک سچا واقعہ ہی سنا رہے ہیں لوگ دھوکے میں رہے تو یہ چیز تو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے یہ تو جھوٹ بولنا ہی ہے لیکن لطیفے میں یہ بات مخاطب پر بھی اور مخاطب پر بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ لطیفہ سنا رہے ہیں تو اس وجہ سے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا البتہ یہ ہے کہ اس میں کسی خاص گروہ کو کسی خاص قوم کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے یہ چیز فلوا کے قابل اعتراض ہے اور یہ ہمارے ہاں ہو جاتی ہے یعنی مذاہ کے اندر بھی اخلاقی دائرہ ہے مذاہ کے اندر بھی شائستگی تہذیب ہونی چاہیے بات ایک حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اصل میں ایک ملاک کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں ہسنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں اس سے مقصود کسی کو دھوکہ دینا یا فریب دینا اور اس سے ہسی اور ملاک پیدا کرنا نہیں یہ اس بات کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا لیکن اس روایت کا پھر صحیح مفہوم کیا ہوا نہیں مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی آزت نہیں آدمی کو ڈالنی چاہیے یعنی آپ ایک جھوٹی خبر اڑا دیں آپ دیکھیں ایپٹرل فور منایا جاتا ہے تو اس میں اصل میں آپ دوسرے کو بیوکوب بناتے ہیں واقعہ تن یہ چیز جو ہے یہ بہت قابل اعتراض ہے ہر لحاظ سے قابل اعتراض ہے